انہوں شہر و فیروز سے جہاں ایک شادی شدہ شخص نے ایک چودہ برس کی بچی سے زیادتی کی کوشش کی اور اسے آگ لگا ڈالی بچی اسپطال جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئی اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائیں دے امداد بوزدار سے امداد بتائیے گا آپ ملزم پکڑا گیا ہے اب تک جی فروا یہ بدقسمتی ہے اتنا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے واقعے کے باوجود اب تک ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے شاید شیخ جو ملزم ہے جو بچی ہے جو درویش بچی تھی چودہ سالہ سائمات تو نہیں ہو اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے وہ وہاں سے لے گیا اس کے بعد جب اسے ناکامی نصیب ہوئی تو اس بچی کے چیخ پکار کرنے کے پر اسے مٹی کا پیل چھڑک کر آگ لگا دی جس کی نتیجے میں بچی شدید زخمی ہوئی جلستی رہی وہاں پر تڑکتی رہی علاقہ مکینوں نے بچی کو مقامی اسپطال منتقل کیا اور مقامی اسپطال میں سہولیات موجود نہیں امداد بزدار پولیس کیا کہتی ہے کیا کر رہی ہے جو تھاروشا تھانا ہے وہاں کے پولیس آئلکاروں کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جو ملزم ہے وہ فرار ہو چکا ہے ملزم کے جو اہل خانہ کے لوگ ہیں جس میں خواتین ہیں ان کو عراست میں لیا گیا ہے پریشر ڈبلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو لیکن اس وقت تک ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی جو افسوسنات واقعہ پیش ہے اس کے بعد علاقے میں خوف والی صورت کے آنے وہاں پر آئے ہیں اور اس بچی کے لوہاہقین اہل علاقہ یہ کیا کہتے ہیں جو بچے کی جو اہل خانہ کے لوگ ہیں وہ اس وقت ندال ہیں غم سے ندال ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اس ماتروم لگتے جگر بچی کو جس طرح جلس کر جانباک ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت وہ ہوش میں موجود نہیں ہیں ان کے جو اہل خانہ کے ساتھ جو پڑوسی ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ان کا دینا ہے یہ افسوسنات واقعہ جو پیش آئے اتدائی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق یہی ہے جو شاید شیخ جو ملزم ہے انداد بزدار نگاہ رکھیے صورتی حال پر فلحال ان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ